اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں بنا رہی ہوں بیف پلاو جس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس ایک کپ آئل مینس میں ڈالا ہوا ہے فلیم کون کرتے ہیں اس میں پیاز ڈالتے ہیں باقی چیزیں آپ کو بتاتے ہوں بعد میں تاکہ ساتھ ساتھ پیاز ہمارا فرائ ہوتا رہے یہ پیاز گیا اس میں یہ دو میڈیم پیاز تھی میرے پاس اور اسی کے ساتھ ثابت مسالہ جائے گا گرم مسالہ یہ دیکھیں ثابت گرم مسالہ میں یہ چیزیں ہیں یہ تیز پات کے دو پتے ہیں میرے پاس یہ والی الائچی ہے اس کے علاوہ کالی مرچے ہیں 10-15 کالی مرچے ہیں 1 ٹی سپون زیرہ ہے سفید والا چار پانچ لونگ ہیں نارچینی کے ٹپڑے ہیں تین عدد اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس سائز میں دارچینی ہیں تیز پتہ ہیں اور یہ بادیان کے پھول ہیں اور 2 ٹیبل سپون مرے پاس نمک ہے یہ ابھی نہیں جائے گا ابھی سب سے پہلے اس میں گرم مسالہ جائے گا یہ ڈال دیں گے اس میں ساتھ ساتھ پیاز پرائی ہو رہے ہیں میں نے چیزیں بتاتی ہوں آپ کو کیا کر جائے گے اس میں یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ دس عدد تکریب میں میں نے مرچے لی ہیں ان کو میں نے اس طرح باری بیچ میں سے کٹ کیا ہے اور ایک کب دہی جائے گے اس میں یہ میرے پاس ون ٹی سپون کیوڑا ہے تھوڑا سا میں نے زردے کا کلر لیا ہے یہ ون ٹیبل سپون میرے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ مسالہ ہے پلاو مسالہ یہ صرف سانف ہے ون ٹیبل سپون اس میں سابود دھنیا ہے اس کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ تین ٹیمارٹر ہیں اس میں میں ڈالوں گی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں مجھے اچھے لگتا ہے اس لئے میں ڈال دیں اگر آپ کو دھنیا اور پدینہ اور یہ دیکھیں یہ چاول اب ان کو میں نے بھگویا نہیں ہے کیونکہ گوش گلنے میں ٹائم لگے گا میں بتا دوں گی ہمیں پہلے گوش گل جائے اور یہ ایک کلو بیف ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پیاز پیاز ہم نے زیادہ گولڈر نہیں کرنا پیاز پیاز اور اسی کے ساتھ بھی لکھیں ادرک نیسن ڈائے بیس میں اسی کے ساتھ سرائے کر دیں اور اسے پالے دارنے ساتھیں اhedرک نمک لیکنہ دکھیں گے پلاؤں بنا دیں جب تک یہ سابودھانیا اور سامپنس میں جائے پلاؤں میں کوئی جیس نہیں آج میں اس میں اس کو گلنے تک میں پانی پانی کو پانچہ سا دل جائے اس میں میں ابھی چار گلاس ڈالا تھا اور یہ گیا پانچ چھے گلاس ڈالا ہے اس لیے کہ ہمیں یکھنے کے لیے چاہیے پانی تو جو کم ہوگا پھر ہمیں ایکسرا ڈالیں کے ابھی یہی چھے گلاس میں نے ڈال کے اس کو گلنے کا کس کو پکاتے ہیں گوش کو یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن گوش نہیں گلا تھا اب میں دوبارہ اس کو چک کرنے لگی ہوں دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ دن ہوگا ہے ابھی بھی تھوڑی سی تقریباً یہ اٹی پرسنٹ گل چکا ہے ابھی باقی یہ یہ دیکھیں اس کو واپس ڈالتے ہیں ابھی ہم دوسری طرف دیکھیں میں نے تھوڑا سا اوری ڈال کے لگ سے پیاس ایک چھوٹی پیاس لی تھی میں نے اس کو میں نے کٹ کر کے اس میں ابھی کھڑا سا یہ فرائی کریں گے کوشت اور یہ پیاس جیسے گولڈن ہوتا ہے اس میں میں ٹیمارٹر ڈالتی ہوں چلیں یہ دیکھیں پیاس ٹیمارٹر ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ٹیمارٹر ڈالتی ہوں آپ کے لگ کھڑا سا کہیں گے دیکھیں میں ٹیمارٹر ڈالتی ہوں چاوڑوں نے چاوڑ بیٹھوں میں نے اس کو بھی بھوکے رکھوں گا ہے خوز پھول کچھ پیاز تو ہلیں پیاز 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 ٹی جنگ پڑھنا راکھیں جنگ پڑھا ملک پڑھا گرین پڑھا گرین پڑھا گرین پڑھا گرین پڑھا گرین پڑھا دکھیں اس کو گھونکہ اس کا چاہتا ہے مسائلہ ٹھول ہوچکا ہے اس کا اپنی اگر چاہتا ہے اگر میں چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاوڑ جائیں گے اور یہ میں نے ایک گلاس ہے یہ جائے کہ اس میں گرہ میں تھوڑا تھا یہ اس کو ڈال کریں مکس کرتے ہیں یہ دوسرا گلاس گیا اس میں میں چھ گلاس سے کم ڈالوں گی کیونکہ تین چار چار اور اس کو مکس کریں اور یہ ہاں 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 ساڑھے پانچ کلا پانی ڈالوں گی چاوڑ 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 پانی ڈال ہو چکا ہے اور دہی میں نے بتایا تھا اس کا کلپ شوٹ نہیں ہوا وہ دہی بھی میں نے ڈالا تھا جب میں نے گوشٹ ڈالا تھا اس کو فرائی کیا تھا اسی ٹائم دہی بھی ڈال دیا تھا اب یہ اس میں کیوڑا جائے گا اور زرہ سا میں زردہ کلر ڈالوں گی یہ پورا بھی نہیں جائے گا اس میں بس بہت تھوڑا کم جائے گا اس میں اور یہ فرائی پیاز جائے کی لاسک میں ابھی یہ دس منٹ کے لئے میں اس کو دم پہ رکھوں گی اس طرح رکھ کے تو آپ اس کو بزنی چیز اس کے اوپر رکھیں دس منٹ کے بعد اس کو میں ڈشٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی میں اس کو فلیم کو آف کرتی ہوں اور یہ دیکھیں رائش تیار ہے بیف پلاو اس کو میں ڈشٹ کروں گی ہلکا سا میں اس میں کلر بھی ڈالا ہے نکالتے ہیں اس کو نکالتے ہیں اس کو بیف پلاو تیار ہے آپ لوگ نے یہ ریسپی پلاو تیار کرنی ہے اور اس کے ساتھ میں نے دہی کے رائتہ بنایا ہے پیاز کو سلائس میں کٹ کیا ہے اور بہت زبردست یہ پلاو بندہ ہے آپ لوگ نے یہ ریسپی تیار کر کے فیڈبیک دیجئے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو کومیٹس پاکس میں ضرور بتائیے گا تو چلیں ملتے ہیں کلی ریسپی میں اور کلی را حافظ